دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اس گھٹنا کے بعد سے نہ صرف اتر پردیش میں بلکہ پورے ہندوستان میں بلکل آکھروش پھیل گیا ہے لوگ اس کی کڑی نیندہ کر رہے ہیں لوگوں کا غصہ اس قدر پھوٹ پڑا ہے کہ کیا سٹوڈنٹ کیا کسان کیا تمام فارٹیوں کے نیتہ اور سمرتہ سپھی کے سپھی سرکو پر اتر آئے ہیں کہیں کینڈل مارچ نکالا جا رہا ہے تو کہیں لوگ فیس بوک، ٹویٹر، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کی کڑی نیندہ کر رہے ہیں آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن صورتحال فی الحل کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں صورتحال یہ ہے کہ یوکی سرکار تمام نیداؤں کو ٹیٹین کر رہے ہیں تمام جو وپکشی دل کے نیتہ ہیں ان کو لکھن پھورکیری کے ٹکونیا گاؤں میں جانے سے روک رہے ہیں اب ہم آپ کو جو ہے چشمدیدوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں دراصل انہوں نے کہا کیا ہے چشمدید کا کہنا ہے کہ سب محور ٹھیک تھا قریب ڈھائی وجہ آجائمشر کا بیٹا کچھ گنڈو کے ساتھ آیا اور جو کسان وہاں جھنڈا لے کر گھوم رہے تھے ان پر گاڑی چڑھا ان کے لڑکے نے گولی بھی چڑھا دی یعنی کہ ان پر گاڑی بھی چڑھا دی اس پر گولی بھی چلائے ان کے بیٹے آجائمشر نے یہ چشمدید کا کہنا ہے اور اس کے بعد کچھ تصویر سامنے آ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس پیچے ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ کل کی یہ گھٹنا ہے لیکن جس طرح کی بھاشا کا استعمال ٹیلیویزن پر کیا جا رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو کیندی گولی راج منتری جو مودی سرکار میں ہیں یا ان کے بیٹے نے جو کچھ کیا ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے اس کے لئے ذمہ دار کسان ہی ہیں اور وپکش کے لوگ ہیں ٹیلیویزن پر جس طرح کی بھاشا کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح کی سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تصویر کیا کچھ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تمام وپکشی دلوں کی طرف سے جو تمام جو نیتہ ہیں ان کی طرف سے بھی اس کی کڑی نیندہ کی جا رہی ہے کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے مائیواتی بھی حالاکہ وہ ٹویٹر پہ ہی جو ہے ایکٹیو رہتی ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے اپنی پرتکریہ ظاہر کی ہے مائیواتی نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ اس کی وہ کڑی نیندہ کرتی ہیں اور اس کی عدالتی جانچ کی جائے اس کے علاوہ کیاپٹن امریندر سنگھ جو کی دھر پنجاب سرکار میں کافی بیوادوں میں رہے تھے ابھی حالی میں جو ہے انہیں سی امپت سے استفاہ دینا پڑا ہے انہوں نے جو ہے اس گھٹنا کو لے کر لکھا ہے کہ یہ گھٹنا بہت ہی نیندنی اور اچھم میں ہے چونکہ میں کسان کا بیٹا ہوں اس لئے کسان کے درد کو سمجھتا ہوں وہیں پر پنجاب کے جو ٹپٹی سی ام ہے وہ بھی لکھن پرکی ری جانے کی بات کہہ رہے ہیں اپنی کیبنی بنتیوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو چھتیز گھڑ کے سی ام ہے پوپیش بکھیل انہوں نے بھی اس کی کڑی نیندہ کی ہے اور جو دوشی ہیں ان کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے اور انہوں نے بھی اسے بلکل اچھم میں کرا دیا ہے تو لیکن جس طرح سے گھٹنا گھٹی ہے اور جس طرح سے بچانے کی بھی ایک طرح سے کوشش کی جاری ہے بیٹے کو منتری کی بیٹے کو اور منتری کو اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے یا جس طرح سے یہ گھٹنا گھٹی ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا ہندوستان میں کیا دنیا کے سبتے بڑے لوگتانتیک دیش میں فیڈم آف اسپیچ رہ گئی ہے اس کے لیے میں دو ایکزامپل دیتا ہوں اس سے سمجھلی کوشش کریں گی کہ کیا فیڈم آف اسپیچ پہ خطرہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمکریسی جو ہے دیش کا جو لوگتانتر ہے وہ خطرے میں کیوں کہتے ہیں دو ایکزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو سی اے این آر سی کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا جو سو دنوں سے زیادہ دن تک چلا تھا اور بی جے پی جس طرح سے اس سے پہلے تین طلاق کو لے کر گھڑی آلی آسو بہا رہا تھا جس طرح سے تین طلاق کا پیل لے کر آئی اور بہت بڑی حمایتی بن رہی تھی مسلم مہیلاؤں کو لے کر اس کا اصلی چہرہ اس وقت سامنے آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے جو مہیلائیں شاہین باغ میں دلی کے شاہین باغ علاقے میں پروٹسٹ کر رہی تھی جو کہ ایک طرح سے وہیں سے شروعات ہوئی تھی اور پوری دنیا میں یہ آندولن پھیل گیا تھا وہاں پر بھی چناؤں ہونے والے تھے تو کس طرح سے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہی تھے مہیلائیں اس آندولن کو لیٹ کر رہی تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی الگ الگ طریقے سے پہلے انہیں بہت برا بھلا کہا گیا کہا گیا کہ پانچ سو روپے میں یہ بھکی ہوئی ہیں انہیں ٹپڑے ٹپڑے گین کا حصہ بتایا اور بھی تمام دھومتیں ان پر لگائیں لیکن جو مہیلائیں ہیں وہ اپنے ارادے سے ہٹیں وہ لگاتار ڈٹی رہیں کرون کی وجہ سے یہ آندولن ختم ہو گیا تھا لیکن اس بیچ میں جس طرح سے بی جی پی کی نیتہ پروش ورما کا دیہا تھی نندنی کھینونی بیان جو مہیلائوں کے مسلم مہیلائوں کے خلاف سامنے آیا تھا وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنا گندہ بیان دیا تھا اور دوسری طرف جس طرح سے کیندری منتی انورا تھاکور نے بہت ہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھڑکانے والا بیان دیا تھا دیش کے قداروں کو گولی مالوس سالوں کو اس طرح کے بھاشر دیئے تھے اور اس کے بعد تمام جو کارکرتہ تھے بی جو پی کے وہ جگہ جگہ پر اس طرح کے بھاشر دینے لگے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو صرف رہے آتے ہیں اس بھیڑ میں گولی چلاتے ہیں اور افراد تفریح بچاتے ہیں وہ اس آندورن کو کچھلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی وہ آندورن اپنی جگہ سے ڈکا لی کچھ اسی طرح جس طرح سے سی این آر سی کو لے کر پروٹسٹ کیا گیا جس طرح سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کی آندورن کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسی طرح یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا ہے جو کسان آندورن کر رہے ہیں دس مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تینوں کرشی قانون کو واپس لینے کی مان کر رہے ہیں اسے بھی کچھلنے کی کوشش کی گئی انہیں بھی خالستانی بتایا گیا آتنگوبادی بتایا گیا اور تمام ایسے الفاظوں سے نوازا گیا اور یہی نے کس طرح سے جھبڑی جنوری کو ایک ہنسہ سامنے آئی تھی اور ہم سب نے دیکھا تھا اور جو دیپ سندور نام کا جو ویکتی تھا جو نال کلے پر چڑ گیا تھا کس طرح سے اس کو منع کرنے کے بعد بھی وہ کلے پر گیا اور اس کے بعد اس کی جو تصویر ہے وہ سنی دیول کے ساتھ بھی نظر آئی امشاہ کے ساتھ بھی نظر آئی تو یہ سب کچھ خلاصہ ہو چکا ہے کچھ انہیں کیلے کیا کچھ کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ کس طرح سے جو نعرہ دیا گیا تھا گولی مالو ساروں کے اس کے بعد گولی چلائے گی اسی طرح سے گیندگری راجبانتی اچھے مشر نے بھی بھڑکا بھاشر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اس کے بیٹے نہیں کہ سانوں کو کچھل دیا انہیں روند کر مارڈا تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف اس طرح سے آواز بلند کرو گے تو آپ کی آواز کو اسی طرح سے روند دیا جائے گا اسی طرح سے مسل دیا جائے گا کچھل دیا جائے گا یعنی کی یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ خاموش رہو ہمارے خلاف کچھ نہ بولو اس قرم میں چاہے پریانگا گاندھی ہوں بی ایس پی کے سانسس ستیش مشرہ ہوں اکھلیش یادہ ہوں شرپال یادہ ہوں یا پھر دوسرے تمام جو دیگر نیتہ ہیں جو بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں روکنے کی تمام کوششیں کی جارہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ گھٹنا کل کی ہے اور کل تقریباً دھائی بجے کی ہے اور اس کے پاس سے جو ہے پریانگا گاندھی نے جو ہے تکونیا گاؤں جانے کا فیصلہ کیا لیکن انہیں سیتا پور میں ہی ٹیٹین کرنے کی کوشش کی گئی ویڈیو بھی اس کا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پولیس والوں سے پہس کرتی ہوئی نظر آ رہی اس ویڈیو میں پریانگا گاندھی نے پولیس والوں سے سوال گیا کہ آخر ان کو ارسٹ یا ٹیٹین کرنے کا آدھار کیا ہے کیا ان کے پاس ارسٹ وائرل ہے تو ان کے پاس پولیس والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کے ساتھ دیپین ہونٹا بھی ساتھ میں اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ ستیش مشٹہ بھی وہاں پر جانے کوشش کی تو انہیں بھی ٹیٹین کر لیا گیا وہاں بھی انہیں نہیں جانے دیا گیا اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ جو سب سے بڑے پرتیدوندی نیتا ہیں یہ یوگی سرکار کے وہ ہیں اکلیش یادو یوگی سرکار نے کیا کیا ہے کہ ان کے گھر کے باہر بھاری پولیس پل کا ذاپتہ اتینات کر دیا ہے تاکہ اکلیش یادو بھی وہاں نہ جا سکیں تو اکلیش یادو نے بھی کیا کیا کہ وہ گھر کے باہر ہی پردشن کرنے لگے اپنے سپن رتکوں کے ساتھ اس بیچ یہاں پر آجنی ہوئی پولیس کے ایک جیپ کو جلا دیا گیا آروپ لگایا گیا کہ اکلیش یادو کے سمرتکوں نے جو بھیڑ تھی اس نے پولیس کی جیپ کو جلا دیا لیکن اکلیش یادو کا آروپ ہے کہ پولیس کے جیپ کو خود پولیس والوں نے ہی جلایا ہے اس کے علاوہ شیپال یادو کو بھی ڈیٹینٹ کرنے کی کوشش کی گئے انہیں ڈیٹینٹ کیا گیا لیکن خبر یہ ہے کہ انہوں نے دیوار پھان کر وہاں سے وہ نکل گئے اسی طرح جو تمام دوسرے نیتا ہیں انہوں کو ڈیٹینٹ کرنے کی کوشش کی جارہے تاکہ وہ اپنی سیاسی روٹی پتا نہ سکیں حالانکہ پریانکہ گاندی کے ساتھ جس طرح سے بسولوکی کی گئی جس طرح سے اس کا راہل گاندی نے بھی ایک طرح سے کہہ لیا کہ پریانکہ گاندی کا حسنہ بڑھایا انہوں نے کہا کہ آپ صحیح ہو اور آگے بڑھتے رہو ہم ان کے ساتھ ہیں لہٰذا یوگی سرکار نے بھی جو اس طرح سے دباؤ بڑھتا ہوا دیکھ کر ایکشن موڈ میں نظر ضرور آ رہے ہیں لیکن یہ ایکشن اگر پہلے اگر دکھائے ہوتے تو شاید یہ نووت نہ آتی جو کینڈی کرہ راج منتری ہیں اچہ میش اور ان کے بیٹے کے خلاف افائی آل درج ہو گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کے خلاف افائی آل درج کی گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کا اصل معاملہ تھا کیا دراصل معاملہ یہ تھا کہ لکھنپور کھیریر کے تیکونیا گاؤ ڈپٹیسیم کشو پرساد مور کا دورہ تھا وہاں پر جانے والے تھے جس کا کچھ کسان ویروت کر رہے تھے کالے جھنڈے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پہلے خبر ملی تھی کہ ان کا ہیلی پیٹ کشو پرساد مور کا ہیلی کاؤپٹر سے آئیں گے تو ہیلی پیٹ انہوں نے گھراؤ کیا لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ اب وہ ہیلی کاؤپٹر کے ذریعے نہیں بلکہ روڈ کے ذریعے پہنچیں گے تو تمام جو کسان تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے کالا جھنڈا لے کر ایک گاڑی سے بیریکیٹ کر کے راستہ روپی پوشش کی لیکن اس طرح جو کینڈی گریو راج منتری اجائے مشر تھے ان کا بیٹا وہاں سے سب سے پہلے گزر رہا تھا کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نے وہاں پر کسانوں کو رونت دیا جس کی وجہ سے کئی کسانوں کی فوراں ہی موت ہو گئی اور جس کی پرتکریاں میں کہا جا رہا ہے کہ کئی کسانوں نے لائٹھی اڈڈے چلائے اور کئی جو گاڑیوں کو آکے حوالے کر دیا دراصل آروپ یہ بھی لگ رہے ہیں کہ ان سب پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس کی مین وجہ جو کینڈی گریو راج منتری ہیں دراصل وہ ہیں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وارل ہو رہا تھا جس میں صاف طور پر کینڈی گریو راج منتری آجائے مشر کسانوں کو صاف صاف دھمکی دے رہے تھے کسان سمبیلن میں ہی کہ دو منٹ لگیں گے صدارنے کے لئے وہ انہیں جانتے نہیں وہ کھندی منتی سانسد اور حمل ضرور رہے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ کیا رہے ہیں سبھی جانتے ہیں تو جس طرح سے دھمکی بھرے لہجے میں انہوں نے بھاشر دیئے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے ہی نہیں بیٹے نہیں اس کو عمل کرتے ہوئے یہ یہ جو نوبت لائے یعنی کہ گاڑی سے کسانوں کو روند ڈالا تاکہ وہ گروت نہ کر سکیں وہ جو ہے اپنی آواز بڑھندہ آتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار کیندی گرہ راج منتری ہی ہیں جنہوں نے ایسا بھاشر دیا اور جس کی بجے سے ان کے بیٹے آشش مشن نے اس گھٹنا کو انچان دیا اب جس کی ہر طرف چچہ ہو رہی ہے بہت ہی اس کی ندک کی جا رہی ہے حالانکہ اب ان کی طرف سے صفائی بھی آئی اب کیندی گرہ راج گرہ منتری اور ان کے بیٹے نے کیا صفائی دی ہے وہ بھی میں آپ کو ان کے شبتوں میں پڑھ کے بتا دوں کی جو منتری کی بیٹے ہیں آشش مشن نے کہا ہے کی ہماری کارکرتاؤں کی ہتیا ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گاڑی نے کسانوں کو رونٹا دی ہم لوگوں کو یہ قدعی اندازہ نہیں تھا کہ اس پرکار کی گھٹنا ہو جائے گی ہم تو ہمیں تو لگا کہ کالے جھنڈے دکھائیں گے یہ جو منتری کی بیٹے آشش مشن ہیں ان کی یہ صفائی ہے اب منتری چی کا بیان کیا ہے اپنے بیوازد ویڈیو پر لے گر وہ ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا ہے کہ میلے کسانوں کی خلاف کوئی بات نہیں کہی صرف ہورڈنگ پھارنے والوں کی خلاف بات کہی تھے کچھ لوگ جو اس دیش میں آشاندی پھیلانا چاہتے ہیں انہوں نے اسے کسانوں سے جوڑنے کا پریاز کیا ہے تو یہ ان کی صفائی ہے اس کو لے کر اور بیٹے نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تو کیا آپ کو نہیں لگتا جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو دیموکریسی ہے جو لوگ تندھ رہے وہ خطرے میں اور کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو اس طرح کی خطنائے ہیں ان کے ان آروپوں اور دعویٰوں کو پل دے رہا ہے ان کے دعویٰوں اور آروپوں کو ست ثابت کر رہا ہے کیا یوگی یا موڈی سرکار کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے جو بیان دیے جاتے ہیں ان پر روک لگانی چاہیے ان کو پہلے سے ہی جو ہے ان پر انکش لگانا چاہیے تھا اگر اس طرح کے بیانوں کو بھڑکاؤ بیانوں کو پروسہن دیا جائے گا تو اس کے نتیجے تو آپ کے سامنے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پھر ذمہ دار کون ہے فیلال اتنے ہیں مجھے دیجئے اچازت نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز مجھے دیش